ماہ مبارک رمضان اور محبت کرنے والوں کا عبادت کے اعتبار سے ایک امدہ ارادہ کہ خدا ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب کرے کہ ماہ خدا ہو شہر خدا ہو بائیت خدا ہو اور بندہ خدا ہو اور اس پر کمال یہ کہ بتانے والا حجت خدا ہو اور رجب کا مبارک مہینہ ملے عمرے کیلئے اور اگر ماہ رمضان میں جا رہے ہیں تو خدا وند عالم اس عمرے کو بھی مبارک ترین قرار دے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہو محرماتِ حرام کی بات تقریباً ایک اشارے میں آ چکی اور کل یہ بات آ چکی کہ انسان اگر عمرے کا توافہ واجب کرنا چاہے توافہ واجب کا مطلب دو توافہ عمرے کے ایک وہ جسے خود عمرے مفردہ کا توافہ کہتے ہیں اور دوسرا وہ توافہ جس کو توافہ نصہ کہتے ہیں یہ دو توافہ واجب ہیں عمرے میں چاہے عمرہ انسان کسی زندہ کی طرف سے کرے یا کسی مرہوم کی طرف سے یا کسی مرہومہ کی طرف سے کرے جب بھی کبھی اہلِ ایمان اہلِ بیعت کے ماننے والے اس عمل کو انجام دیں گے سات کاموں میں سے دو کام تواف ہیں پورے عمرے کے واجبات سات ہیں ان میں سے دو عمل تواف کہلاتے ہیں اور تواف کا مطلب ہے سات اور یہ سات کا سلسلہ شاید لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سات کیوں ہیں تو آسمان سات کیوں ہیں زمینیں سات کیوں ہیں یا یوں سمجھئے کہ ہفتے کے دن سات کیوں ہیں کچھ تو خدا نے زمین کو زمان کے سات ملا کر سمجھایا ہے کہ زمین بھی سات ہیں اور زمانے کو پہچاننے کے لیے ایام بھی سات ہیں ہفتے کے اندر تو ہر ایک دن کی ایک مناسبت بھی ہو سکتی ہے تو خانہ کعبہ کے سات چکر کیوں ہیں گلچہ یہ مسئلہ فقی نہیں ہے یہ مسئلہ عرفانیات سے متعلق ہے تو سات چکر اس لیے کہ ہجابات سات ہیں اور ہر ایک شعوت ایک ہجاب کو ہٹانے کا بائز بنتا ہے انسان تواف نہیں کر رہا ہوتا انسان بلند کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو پہلا شعوت مکمل ہوا پہلا ہجاب ہٹا انسان پہلے آسمان تک پہنچا دوسرا شعوت مکمل ہوا دوسرا ہجاب ہٹا دوسرے آسمان تک پہنچا یہاں تک کہ سات اشوات مکمل ہوئے ایک تواف کے نام سے انسان ساتوں آسمان کو بلند کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جسے عرش خدا کہتے تب کہا گیا کہ دو رکت ہم آسلوات پڑے محمد وآلیم فقی مسائل کی حد تک بات یاد رکھی گئے کہ واجب تواف دو ہیں اور یہ واجب تواف کا مطلب کی ذمہ داری ہے کہ تواف سے پہلے انسان پاک اور پاکیزہ ہو تواف کرتے ہوئے انسان پاک اور پاکیزہ رہے یعنی باوضو ہو با طہارت ہو اور بدن اور احرام کا لباس پاک اور پاکیزہ ہو یہ پورے ساتھ چکر لگاتے ہوئے انسان کی ذمہ داری فقی اعتبار سے تو تواف شروع کرنے سے پہلے انسان طہارت کی ذمہ داری کو انجام دے اپنے لباسِ حرام کو اپنے بدن کو چیک کرے باوضو ہو کر شروع کرے اور پھر یاد رکھے کہ ساتھ کا مطلب ساتھ ہے احتیاط اس میں نہیں چلے گی اور یہ خاص طور سے اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ اور فیملی مل کے تواف کر رہے ہیں تو جیسے گھر میں جھگڑا ہوتا تھا خدا نہ خاصتہ اگر وہاں ہو گیا تو اصلہ خراب ہو جائے گا بیگم کہیں چھے چک کر ہوئے آپ کہیں ساتھوں ہے تو نہ ساتھ چلیں گے نہ چھے دونوں گئے کیوں؟ کہ آپ کو ان کا یقین نہیں ہے ان کو آپ کا یقین نہیں ہے کیا کیا جائے کوئی ایک گنے یا دونوں وہ الگ الگ اپنا حساب رکھیں کہ ساتھ چاہیے ساتھ سے نہ کم اور نہ ساتھ سے زیادہ اگر کوئی انسان تواف شروع کرے اور تواف شروع کرتے ہوئے گنتی کا خیال نہ کرے اس کا یہ تواف باطل ہے یہ سوچ کر وہ مسئلہ اپنے مقام بر ہے کہ شیطان کو رمی کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ شک ہو کہ ساتھ لگی ہیں کہ چھے تو احتیاطاً ایک کنکر اور مار سکتا ہے یہاں یہ فرمولہ اپلائی نہیں ہوتا یا تو آپ نے ساتھ پورے کرنے ہیں یہ نہیں چلے گا کہ چھے ہوئے کہ ساتھ لاؤ ایک اور لگا لوں احتیاطاً یہ ذمہ داری ہے کہ جو عمرے پہ جانے والے ہیں رش بہت زیادہ ہے ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان ہو کہ ماہ زلحجت الحرام ہو جو خدا کا مہمان بنتا ہے خدا اس کے لئے تو جگہ بنا ہی دیتا ہے ورنہ آیت اللہ اراکی اپنی بیٹی سے فرما رہے تھے جب ان کی بیٹی پہلی مرتبہ حج کرنے جا رہی تھی اور بغیر کسی محرم کے جا رہی تھی تو آپ کا ہمارا مسئلہ اتنا مشکل نہیں جتنا مسئلہ خواتین کے لئے کہ خواتین کے لئے اپنے آپ کو مردوں کے مجمع میں اس طرح چلانا کہ مردوں سے ان کا جسم مس نہ ہو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ایسے میں اگر محرم ساتھ میں ہو تو کم از کم وہ کور کرتا ہے خاتون کے جسم کو اور اگر محرم ساتھ میں نہ ہو تو مشکل ہوتی تو آغاہ محمد علی عراقی کی بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا کیا کرنا چاہیے واجب حج ہے جانا بھی ہے ساتھ میں کوئی محرم نہیں ہے تو کہنے لگے دو نام یاد کر لیں خدا کے ثواف کے دوران یہ پڑھتے رہے یا علیمو اور یا خبیرو یا علیمو اور یا خبیرو یہ چلے گی حج کے لئے اور جب حج کر کے واپس آئیں تو بابا کے پاس پہنچیں کہ بابا آپ نے کیا نام عطا کی اللہ کے کیا ہوا کہ میں نے تلاوہ شروع کی ان ناموں کی تو میرے آنگے ایک ایسا نور کا حالہ سا بن گیا کہ کوئی بھی اس حالے میں داخل نہیں ہو پاتا تھا اور میں سکون و اتمنان سے بغیر کسی نامحرم سے میرا بدن مس ہو میں نے اپنے سارے واجبات کو انجام دے لیا سلوات پڑھیں محمد و حالی محمد وقت بڑا کم چونکہ اللہ کے دو نام آگئے تو دو نام ہو سن لیجئے امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مشکلات کی حل کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے سب سے آسان نسخہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا ایسا بتائیں جس میں کوئی لمبا چوڑا عمل نہ ہو چھوٹا سا عمل ہو چھوٹا سا عمل کیا ہے اللہ کے دو نام یار رعوفو یار رحیمو اس میں گنتی بھی کوئی نہیں اس میں نماز بھی کوئی نہیں اس میں طہارت کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں کوئی اس میں شرط نہیں قائد نہیں بس خدا پر یقین کامل ہو ولایت کا سہارہ ہو یار رعوفو یار رحیمو اپنی مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے خدا کے ایک دو ناموں سے استفادہ کیجئے کہ خدا کے ہر ایک نام کا اپنا اثر ہے یا علیمو یا خبیر و حرم کے لیے نہیں ہر اس زگاہ کے لیے کہ جہاں انسان کو یہ مجمع میں چلنا پڑ جائے یار رعوفو یار رحیم ساری زندگی بھر کے کاموں کے لیے خدا سے توصل کیجئے توصل محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ